یہ ریڈیو صدای حوریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپڈیٹس کے ساتھ ممتاز امریکی روزنامی نیوی آکٹا ایمز نے لکھا ہے کہ مقبوض کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے نے کشمیروں کی زندگی کو انتہائی مسائب و مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اکبار میں شایخ ہونے والے مضمون میں بھارتی فوج کی جانب سے خواتین صاحبیوں کو حراسان لوگوں کے علاج و مالجے اور ٹرنسپورٹ کی سہولیات کے فقدان کے باعث مقامی خواتین کو درپیش مشکلات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اکبار نے مقبوض کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کے پانچ اگست کے بارتی حکومت کے فیصلے اور فوجی محاصرے کی مضمت کی جس کے نتیجے میں کشمیریوں خصوصاً خواتین کو انتہائی تقلیب دحصور اتحال کا سامنا ہے درین اسنا موڈی کے فستائی اقدامات کے باعث کشمیری خواتین کو شدید مشکلات اور مسائب کا سامنا ہے سمیرہ بلال جن کے شوہر بلال احمد کو پانچ اگست کو گرفتار کیا گیا ہے کہ دو بیٹیاں اکثر کھڑکی میں بیٹھ کر بابا بابا کہہ کر پکارتی رہتی ہیں کہ آپ کب گھر واپس آ رہے ہیں حاملہ خواتین کو زجگی کے شدید مسائل ہیں تو وہیں شادی خونے والی بچیاں بھی بارتی پابندیوں سے متاثر ہوئی بغیر نہیں رہ سکیں جنبی کشمیر کے ذلق والگاب میں سڑک کے حادثے میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کے علاوہ صبح جمعہ کے مسلم اکثرتی علاقوں اور کرگل میں آج لاگ ڈاؤن پچانوے روز سے جاری ہے پیپلز لیگ نے سری نگر سے جاری اپنے بیان میں بارت نوازوں کو خبردار کیا ہی کہ وہ فستائی بی جے پی حکومت سے ساز باز کر کے کشمیری عوام کی جائز اور حق پر مبنی تحریک آزالی کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں بارتی اگبار انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ نائی پالی حکومت نے بارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی تقسیم اور جاری کردہ نئے نقشے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازع خطے کے بارے میں کوئی ایک طرف بارتی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے اپڈیٹس ختم ہوئے بھارت کے معروف صحفی پنیا پرسند باجبائی مقبوضہ جمع کشمیر کی سنگین صورتحال پر اظہاری خیال کر رہے ہیں ایک عجیب و گریب خاموشی ہر پیڑھی کے بھیتر آ چکی ہم ذکر کشمیر کا ہی کر رہے ہیں بچوں کا چہچہانا کھلنا کودنا بند ہو گیا روجگار کو لے کر اور پیسے جوڑنے کی استطیق جو گھروں کے بھیتر ہوتی تھی اب وہ اناج کے دانوں میں سمٹے بجرگ ماباب جو اس سے پہلے ذکر کیا کرتے تھے کس طریقے سے خوشنما محول اور وادیوں کے بھیتر کھلی ہوا اس کا حساس اور دنیا میں کہاں ملے گا تو اس سے بہتر جنت کچھ ہو نہیں سکتی ہے وہ سارے حساس دبج رہے ہیں کارپیٹ انڈسٹری پوری طریقے سے ٹھپ ہو گئی ہے کوئی آواجہی نہیں ہے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے ایپل یا فروٹس کا جو پورا کا پورا مارکٹ ہے وہ گو ڈاؤنس میں ڈپ ہو جو مائگرینٹس لیبر تھے جا چکے ہیں کشمیری لیبرز کے پاس کام نہیں گھروں میں قید ہیں منڈیوں میں جو بڑی تعداد میں لگ بگ پچاس ہجار کام کرتے تھے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے جو خاص طور سے ٹرک اور کارٹ کھیچنے والے تھے ان کے پاس بھی کوئی استطیق ان کے ساتھ نہیں جوڑ ٹرانسپورٹ بند ہے ہوتلز جو بڑی تعداد میں انیس سو اسی کے بعد سے نئی پرستیوں میں بیٹے دس پرس میں کھلتے چلے گئے آج وہاں پر سنناٹا پسرا ہوا ہے کل ملا کے تقریباً ساڑھے تین لاکھ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے جو کام پانچ اگز سے پہلے ہو رہا تھا یہ تھے بارت کے معروف صحفی پنیا پرسن باج بائی